مرمیان میں اس وقت پوری ٹیم موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پریبانوں ہیں اجاز بھائی ہیں اسلم بھائی ہیں اور ہمارے بہت بھی سینئر آرگنائزر محترم جناب ایوب خان صاحب بھی موجود ہیں عابد ابباسی صاحب موجود ہیں مزفر صاحب موجود ہیں اور ہماری چیئر پرسن کائنات علی آسفہ شاہ اور شاہینہ غزل اور سنسنی خیز سے ہمارے صحافیوں کو ہم بیلکم کرتے ہیں اور سینئر اینکر اور تجزیہ نگار محترم دناب کامران آغا بھی موجود ہیں آئیے ہم آپ کی بات ایوب بھائی سے چھوٹے سے کمنٹس لیں گے کہ کیا کسی کو گالی بگنا جائز ہے یہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہر انسان کی اپنی قہمیت اور اس کی عزت کرو اور وہ جس جگہ پہ بھی چاہے گا تو اس پہ دو باتیں بڑی لازم ہیں کہ وہ کسی کی عزت کریں اور اپنی عزت کروائیں اگر کوئی شخص اس کی بہیست بھی کہہ رہے گا یا کسی کو گالی دے تو یہ اپنی عزت کروائی بہر موسم روہیہ ہوتا ہے اور اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کوئی شخص اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہا ہے یا اس پہ حرور اور تکپر آرہا ہے تو یہ دونوں ہی باتیں نہ تو اللہ تعالی کو پسند ہے اور نہ تو نفاق ہے جو کچھ اس وقت شہر کراچی میں بلکہ پاکستان کے جو حالات ہیں اس میں یہ موسیق اکیڈمی ہیں اور ہم جیسے ارگنائز رہے ہیں ایک طرح سے ہم ایک ایسا قلیدی کردار پیدا کر رہے ہیں کہ اس آشوک زدہ ماحول میں لوگوں کو انتیائی سستی تبدیب ورام کی جائے لوگوں کا ذہن جو سارا دن کی کینچن میں رہتا ہے ان کو رات میں پرگاموں میں ریلیکس کیا گیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی کچھ لوگ اس طرح کے لفظ استعمال کریں گے یہ تو وہ کا تکپر ہے اور تکپر کسی کو بھی پسند ہے بہت شکریہ ڈانکی